جی وسیم سرور پھر آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ابھی میں بات کرنے لگا ہوں سیل ٹپ پہ اب سیل کی جو پچھ ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے ہر بزنس مین چاہتا ہے اس کے بزنس کی سیل بڑھے اور ہر سیل مین اپنے بزنس کی سیل ضرور بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی جاب ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی سیل پہ اور بزنس کی آپ کو پتہ نا ریڈ کی ہڈی ہی سیل ہوتی ہے سیل ہوگی ریگنی ہوگا ریگنی ہوگا تو بزنس اپنے ایکسپینسز پورے کرے گا وہ پروفٹ میں جائے گا سب سے کی دپارٹمنٹ سیل دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو سیل میں جو ہے ویل ٹرینڈ انہیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پہ ایک ٹپ اس لمحے باقی آنے والی ویڈیوز میں بہت ساری ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ کہ جب آپ کسی پروڈیکٹ کو سیل کر رہے ہیں کسی سرویس کو سیل کر رہے ہیں آپ اس کے فیچر نہ بتائیں آپ اس کا بینیفٹ بتائیں بڑی امپارٹنٹ بات ہے فیچر کی طرف نہیں جانا آپ نے اس کے بینیفٹ کی طرف جانا ہے فار ایزمپل آپ موبائل فون کے سیل مین ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیمرہ جو ہے وہ سکسی فور میگا پیکسل کا ہے ٹھیک یہ فیچر ہے آپ نے فیچر کی طرف نہیں جانا آپ نے کہنا کہ یہ اس سے جو پیکچر کھینچی جائے گی یہ پرپس ہے اس کا بینیفٹ ہے وہ ریل سے بھی بہت اچھی پیکچر ایسے ہوگا جیسے آپ ریل دکھائی دے رہے ہیں ریل لائف میں جتنا اچھا دکھائی دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا جو ہے یہ کیمرہ آپ کو بنا کے پریزنٹ کروں گا یعنی آپ نے اس کے پیکسل کی طرف نہیں جانا آپ نے اس کے فائدے کی طرف جو ہے وہ جانا ہے فائدہ سب سے زیادہ ایمپارٹنٹ ہوتا ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے جی اس کی میمری کیا ہے آپ نے میمری کے جی بی کی طرف نہیں جانا کہ جی اس کی میمری جو ہے آپ کے تھرٹی جی بی ہے کسٹمر کو اتنی ٹیکنیکل باتوں کا نہیں پتا ہوتا ہر کسٹمر لنڈ نہیں ہوتا آپ نے اس طرف جانا جی آپ تو 20 ہزار بھی پکچر کھینچ کے اس میں سٹور کریں تو ایزیلی سٹور ہو جائے گی آپ اس میں 10 ہزار پکچر بھی لوڈ کریں گے تو ایزیلی سٹور ہو جائے گی آپ اس میں 50 ہزار پکچر کریں گے تو ایزیلی ہو جائے گی آپ یہ نہ کہیں یہ جی مطلب جو ہے موبائل جو ہے یہ واتر پروف ہے آپ اسے یہ کہیں گے یہ پانی میں بھی گر جے گا آپ دو دن بعد بھی جا کر دریاء سے ندی سے نہر سے نکالو گے یہ چلتا ہی رہے گا آپ اسے یہ نہ کہیں جی اس پہ گرولا گلاس استعمال ہوا ہے آپ اسے یہ کہیں گے یہ ایک بائٹ منزل سے بھی نیچے پھینک دے پھینک دو یہ چلتا رہے گا آپ اسے کہیں جی اس بائٹ کے نیچے رکھ کے بائٹ چلا دو پھر بھی یہ چلتا رہے گا یعنی کسی بھی چیز کے فیچرز کی طرف نہیں جاتے اس کی ٹیکنیکلی ٹیز کی طرف نہیں جاتے اس کا بینیفٹ پہلے بتاتے ہیں جب تک کسی پروڈکٹ کا بینیفٹ دوسرے کو فیل نہیں ہوگا وہ آپ کی پروڈکٹ بائی نہیں کریں آپ اس کلیو کو استعمال کریں آپ کی سیل کا گراف جو ہے خود بخود بڑھتا چلا جائے گا باقی میں آپ سے مختلف ویڈیوز میں جو ہے یہ باتیں شیئر کرتا جاؤں گا کہ ایک گوڈ سیلز مین میں کون کونسی کوالٹی ہوئی چاہیے اسے بات کرتا ہے کن باتوں کو خیار رکھنا چاہے کونسی سیلز مین کی پچھ سب سے زیادہ سکسیسفل ہے ابھی کے لیے اللہ حافظ